اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اپنی بیماری ہو یا کسی کی بیماری اس کی خبر سنتے ہی انسان پر ایک عجیب سی کیفیت تاریخ ہوتی ایک بدمزگی سی ہوتی ہے ایک دکھ ایک غم ایک خوف ایک ہم ایک پریشانی سے لاحق ہو جاتی کہ اب ہوگا کیا دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا رہے آپ خط پر سکون رہنا سیکھیں اور وہ صرف اور صرف قرآن سنت کی تعلیم بھی سے ہو سکتا ہے تو ہر بیماری اور ہر تکلیف کی کوئی وجہ ہوتی ہے اس سے ہمیں اپنی غلطیوں کو جاننے سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھاتے ہیں اگر ہم عبرت کے نگاہ رکھیں اور واقعی ہم کچھ سبق سیکھنا چاہیں پھر یہ کہ مزید کئی چیزیں سیکھتے بھی ہیں جب بیماری آتی ہے تو پھر آپ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں آپ کی ملاقاتیں ایسے سے لوگوں سے ہوتی ہیں جو عام طور پر ممکن نہیں مجھے اپنی بیماری کے دوران انتہائی پڑھے لکھے اور مختلف طرح کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تو جب بھی میں کسی نئے ڈاکٹر کے پاس بہت لرنڈ شخص کے پاس جاتی تو میں سوچتی کہ کیا اس بیماری کے بغیر میں اس سے ملاقات کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی اس سے سیکھ سکتی تھی جو اس نے مجھے ون آن ون بیس پر بہت سی باتیں سکھائیں نہیں سیکھ سکتی تھی تو اس میں بھی خیر ہے تکلیفیں تو آتی جاتی رہتی لیکن ہر چیز کا انسان اگر مصوت پہلو سامنے رکھے تو وہی لمحے انسان کے لیے خوشگوار بھی بن جاتے ہیں مثلا آپ کے دانت میں تکلیف ہے اور آپ ایک گھنٹے بھر کے لیے ڈینٹسٹ کے کلینک میں سٹک ہو گئے ہیں اور اس وقت جو مشینیں آپ کے اتنے دل کے قریب چلتی ہیں اور جو آپ سب کچھ دیکھتے ہیں اس سے دل بھی دھڑکتا ہے خوف بھی آتا ہے اور موت کتنی شدت کے ساتھ اور اپنی بیبسی کتنی اچھی تر انسان کو معلوم ہو جاتی پھر اپنی غلطیاں ایک ایک کر کے عادہ تھی کہ کیا کھانا چاہیے تھا کیا نہیں کھانا چاہیے تھا کہاں ہم سے کتائی ہوئی اور پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور آخرت میں انسان وہاں ایسا غور و فکر کرتا ہے کہ جو آپ اپنی مصروف روز مرہ کی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے کسی صورت میں نہیں کر سکتے اسی طرح جب آپ مختلف کلینکس پہ جاتے ہیں تو بعض وقت آپ ورس کیسز دیکھتے ہیں گھر میں رہے کے تو آپ بیمار بنے ہوئے لیکن باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کس کس تکلیف پر مصیبت میں ہیں لوگ تو اپنی تکلیف کھام لگتی ہیں اور شکر ادا ہوتا ہے یعنی پھر انسان تکلیف پر شکر ادا کرنا سیکھتا ہے اسی طرح لا متناہی فوائد ہیں اگر آپ ان فوائد پر غور کرنا چاہیں اور آپ ان کو جاننا چاہیں ان سب پر غور کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک عجیب اتمنان اور ایک شکر کی قیفیت پیدا ہوگی اور آپ پر سکون ہو جائیں گے آپ نے دیکھو گا ایک شخص فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس کے فوت ہونے کی خبر سن کے ہارٹ اٹیک میں فوت ہو جاتا ہے ایسے خبریں بھی آپ نے پڑی ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے غور تکلیفیں جو انسان پر آتی رہتی ہیں یہ انسان کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور بڑی خبریں سننے کا ایک حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں اور ایک نبا نظیم بڑی خبر تو ہے ہی ہم سب کے سامنے وہ تو مرے وہ کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دے گی وہ کم سی ہے کس چیز کے بارے میں آپ اس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور ڈسکشنز کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں ان کی آرام مختلف ہیں ان کے اپنے بھی ڈسگریمنٹس ہیں ریالیٹی کو جھٹلا کے یہ نہیں کہ یہ اتفاق کر گئے ہرگز نہیں انکریب یہ جان لیں گے کہ حقیقت کیا تھی پھر ہرگز نہیں ضرور یہ جان لیں گے انہیں چل جائے گا پتا کہ اصل حقیقت کیا تھی تو ہم سب بھی جتنا اس دن کو بھلائیں جتنا بھی ڈنائے کریں لیکن بہت جل ہم میں سے ہر ایک کو اس کی اصل حقیقت پتا چل جائے گی چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور دراصل اس بڑی بیماری کے لیے تیاری کا ایک حصہ بھی مصد تو بہرحال بیماری انسان کی گناہوں کو بھی دور کرتی ہے اللہ کی رضا کا بھی سبب بنتی ہے کیونکہ منافق کو نہیں پتا ہوتا بیماری کیوں آئی اور کیوں چلی گئی لیکن مومن جو ہے اس کے لیے بیماری میں بہت سارے سبق ہوتے ہیں اور پھر اگر کسی کی بیماری کی خبر آپ سنتے ہیں کسی عزیز پیارے کی تو پھر آپ کے دل میں اگر ایک تڑپ اٹھتی کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں اس کی عادت کا آپ کے دل میں جذبہ آتا ہے اس عادت پر کتنا زیادہ عجر ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی ابو اشیس کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے جانب دمشق بہت مشہور مسجد ہے شام سیریا میں دمشق کے اندر ہی بہت بڑی سینٹرل موسک اور یہ اس وقت سے ہے راستے میں حضرت شرداد بن ناؤس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی صحابی ہیں تو گئی دور صحابہ میں وہ مسجد آباد ہو چکی ان کے ساتھ سنابحی بھی تھے نام ہے میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیمار ہے اس کی اعادت کے لئے جا رہے ہیں چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اچھا آپ جا رہے ہیں تو میں بھی سواب کو مانوں جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے اس نے بتایا کہ میں نے اچھے حال میں صبح کی ہے قالا اصبحت بنعمتن ہیں بیمار لیکن کیا کہہ رہے ہیں اصبحت بنعمتن اچھے حال میں صبح کی ہے حضرت شداد نے فرمایا خوش ہو جاؤ اب شر کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ مارک ہو چکے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں یعنی اس کا امتحان لیتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے اس تکلیف کے آنے پر بھی میری تعریف کرتا ہے یہ اہم پارٹ ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ساکھ ہوتا ہے جس دن اسے اس کی مانے جنر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّا اَنَقَيَّتُ عَبْدِ میں نے اپنے بندے کو قید کیا آپ سٹک ہو جاتے ہیں وَبْتَلَيْتُهُ اور میں نے اس کی آزمائش کی اس کا امتحان لیا اور اس نے کیا کیا اس پر بھی شکر ادا کیا یہ لکھا ہوا نہیں لیکن محضوف ہے انڈرسٹوڈ ہے تو اس کے لیے اب تم عجر کیا لکھو وَأَجْرُ لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِحٌ لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا عجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا آپ کے تحجت چھٹ گئے آپ کی تلاوت چھٹ گئی آپ کی خدمت خلق چھٹ گئی جو آپ صبح صبح گھر والوں کی کرتے ہیں اٹھ کے آپ کے بعضوں کا تیسی بنودگی ہوتی ہے آپ کے عزقار چھٹ جاتے ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس پہ ہو رہی ہوتی بیمار ہونے کے بعد میں اتنا محروم ہوں کہ سارے لوگ اتنی اتنی نیکیاں کریں خصوصاً اگر رمضان میں ہو جائیں یا حاج پہ ہو جائیں پھر تو اور بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی مہربانی کرتے ہیں جب عام بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں شرط ایک ہے اور وہ کیا اس وقت بھی پوزیٹیو رہو اس وقت بھی اچھا ہی سوچو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو کہ یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں آئی اور میرے گناہ دل جائیں گے میری لئے اس میں بھی فائدہ ہے عجر و سواب مل گیا بنا کیے بھی اور بیماری کا اپنا ایک جو کفارہ ہوتا ہے یعنی گناہوں کی معافی وہ بھی ساتھ ہو گیا دگنا عجر آپ نے کمالی ہے یہ دوری کمائی کر لی بیمار ہو کر اور جبکہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوزر ہیں تو کھو گئے سب کچھ چھٹ گیا ہوسے تو اس وقت بھی پریشان نہ ہوں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں اچھا گمان رکھیں تو عجر ہی عجر ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ قید تو آپ دی بلکل آپ ایسے رہے ہیں نا قید ہو گئے سب حرم جا رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے سب کھڑے ہو کے وعدت کرنے آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں سب روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں لیکن اللہ کے عجر لکھا جا رہا ہے جب آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو آپ کو سال میں کچھ سکھ لیوز ملتی اور وہ وید پے ہوتی اسی طرح مٹرنیٹی لیو وید پے ہوتی پھر کچھ ہاف پے پے ہوتی کچھ عرصے کے بعد وہ وید آوٹ پے ہو جاتی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو جواب چھوڑنے پڑ جاتی اللہ کیاں ایسا نہیں ہو بیماری پر آپ کو وید پے لیو ملتی ہے نماز اور کچھ نیکیوں سے جو آپ دین میں کر رہے ہوتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بخار جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آ مجھے اپنے لوگوں کے پیچھے بھیجئے تو آپ نے انسار کے پاس بھیجیا ان کے ہاں چھے دن رہ چھے دن رات اور ان پر بخار بہت سخت واقع ہوا بہت زیادہ بخار آیا ان کو بخار ان کے گھروں میں گھس گیا تو انہوں نے آپ سے شکایت کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوظ کیا ہے میں انسار میں سے ہوں میرے والد بھی انسار میں سے ہیں جیسے آپ نے انسار کے لیے دعا کی ہیں میرے لیے بھی کیجئے آپ نے فرمایا کیا چاہتی اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرو کہ تم بخار سے محبوظ رہو چاہو تو برداشت کر لو اور تمہیں جنت ملے گی اس میں کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہ ڈالوں گی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کو بہت صبر کے ساتھ اور عجر کی نیت سے برداشت کر جاتا ہے اس کے مطلب نہیں کہ انسان بیماری میں دعا نہ مانگے یہ کسی کو دعا کے لیے نہ کہے کہہ سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر جتنا عرصہ اس کے لیے بیماری ہے یہ بیماری مبتلا ہے وہ اس کے لیے عجر کا ذریعہ بن رہی ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ مومن کے مرض کو اللہ تعالی کا فارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں اور فاجر نافرمان بناگار اس کا مرض ایسا ہے جیسے اون کہ اس کے مالک نے اسے بان دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اسے نہیں خبر کیوں باندھا اور اسے نہیں پتا کیوں چھوڑا بخار کیوں آیا اور کیوں گیا وہ حدیث بھی یاد رکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی صاحب کے ہاں تشریف لائے آپ نے فرمایا اے امی صاحب تجھے کیا ہوا تم کانپ رہی ہو جسے ملیریا ہوتا ہے اس نے عرض کیا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ کرے آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے مل کو چیل کو دور کر دیتی ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت تیز بخار بے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تیز بخار ہے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے آپ کی بیماری عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی تھی کیونکہ آپ کے لئے عجر بھی زیادہ تھا میں نے عرض کیا کہ اس سبس سے آپ کو دوہرہ عجر بے لے گا فرمایا یہی بات ہے جس مسلمان کو کانٹا چھپ لے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتے خزان کے موسم بخار مانگنا نہیں ہے لیکن آ جائے تو پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں برابلہ نہیں کہنا اور آپ کو بتے کہ اس میں کئی بیماریاں سے شفاہ بھی ایٹم بخار ہوتا ہے تو دراصل ہمارے اندر کے گندے مادے جو ہوتے ہیں وہ جل رہے ہوتے ہیں وہ ایک کلنزنگ کا عمل ہوتا ہے اور عام طور پر یا شدید قسم کی ڈوز دے کر اس کو تھنڈا کر دیا جاتا ہے جو گال بلٹر میں وہ سٹونز بنتے ہیں ایک حکیم صاحب نے میرے بتایا تھا کہ وہ جب بخار کے ذریعے کچھ مادے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ آرگلز میں جب ایک دم آپ تھنڈا کرتے ہیں تو وہی مادے سٹونز بن جاتے ہیں اور پھر وہ مزید بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں ہم سب گناہ کرتے ہیں جانے ان جانے بعض چیزوں کے پتہ ہی نہیں کہ ہم غلط بھی کر رہے ہیں کیونکہ علمی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے کچھ عرصے بات پتہ چلتا ہے تو توب اس تقفار شروع کرتے ہیں کہ کیسی جہالت ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نئے کرنے والا کام ہے بھارا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہی ہو چھوٹی سے بیماری ہے کوئی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ ایک کانٹا ہی چک جائے یا اس سے بھی کم یہ سن کر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق یہ دعا کی کہ موت تک ان سے کبھی بھی بخار جدا نہ ہو کیا دعا کی کہ مجھے ہر روز بخار ہو اور یہ کون ہیں دعا کرنے والے عبی بن کعب عالم صحابی ہیں ہاں قاتب وحی ہیں لیکن وہ ایسا بخار ہو کہ حج اور عمرہ جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز باجماعت میں رکاوٹ نہ بنے میری یہ کام نہ چھوٹے ویسے بے شک بخار چڑھا رہے چنانچہ اس کے بعد انہیں جو شخص بھی ہاتھ لگاتا ان کا جسم تپتہ ہوا ہی محسوس ہوتا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا وہ لوگ اپنی کال کے پکے تھے ہم لوگ ایک وقت میں ایک بات کرتے ہیں یا اللہ ایسا ہو جائے اور جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سب گبرار اٹھنے پر کہتے ہیں یا اللہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہ ہو اس لیے جو بھی دعا مانگیں سوچ سمجھ کے مانگیں اس چیز کو جسے آپ نبا سکیں لیکن آفیت کی دعا بھارات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اپنے لئے آفیت ہی مانگیں مگر آفیت مانگنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تکلیف آ ہی جاتی اصل سبق جو سیکھنے کا ہے وہ یہ کہ جب تکلیف آ جائے تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے بیماری میں مومن کا رویہ اصل چیز جو کاؤنٹ کرتی ہیں وہ کیا ہے کہ ہم کسی بات یا کسی موقع پر کیسے ریاکٹ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اور یہ احسن عمل صرف نماز میں خشون نہیں دیکھا جا رہا وہ تو اپنی جگہ ہے یہ احسن عمل ہر عمل میں احسن ہے ہر عمل میں اچھا رویہ آپ دیکھئے کہ اگر اس بات پر انسان پورا اتر جائے تو جنت بھی ہے اس کے لئے لیکن دنیا میں بھی کتنا سکون ہو جائے ہمیں عموماً تکلیف کسی سے ہوتی ہے لوگوں کے کن رویہوں سے ہوتی ہے تکلیف یہ وہ چھوٹے چھوٹے بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کوئی بات مرضی کے خلاف ہو گئی تو اتنا نیگٹیو وے میں ریائٹ کیا موڈ آف کر لیا کئی کئی دن تک بولنا چھوڑ دیا سیدھے وہ بات نہ کی اسی سے تو دل تنگ ہوتا ہے نا کہیں بھی کٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا تو مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے مرضی کے خلاف بھی بات ہو جائے تو کوشش کر کے مسکرائیں ورنہ کیا ہے کہ شکوہ ہے کس سے اللہ تعالیٰ سے کہ کیوں ہمیں آزمائش میں ڈالا کیونکہ کوئی تکلیف نہیں آتی مگر اللہ کے ازن سے آتی اس وقت ایک ایسی کردار کا مظاہرہ کریں کہ جو واقعی اللہ کا پسندیدہ کردار ہے اور اس وقت بھی ڈائریک ٹاپ ٹا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہو کہ میرے اللہ تو تو جانتا ہے نا کہ میں کس تکلیف سے گزر نہیں چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو یا جذباتی ہو یا کچھ بھی ہو بندوں کو سنانے کا فائدہ نہیں وہ سمجھے نہیں پاتے کہ مسئلہ کیا ہے آپ ایڈوائس لے سکتے ہیں کسی سے لیکن آپ لے کے دیکھیں مایوس ہی ہوں گے کچھ بہت پائدہ نہیں ہوگا تو بہتر کیا ہے پرویکٹیو اپروچ اختیار کریں مثلا روٹین میں جیسے آپ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تعلق ہے آپ نے دیکھو گا ہر روز جواب آتا ہے کہ نہیں جیسے جیسے حالات گزر رہتے ہیں ویسے ویسے آیات آ رہی ہوتی ہیں یہ پرویکٹیو اپروچ ہے مسائل سے نبٹنے کی ہے حدل المتقین ہے ہدایت ہے گائیڈنس ہے آپ کے لئے آپ کو روز کے مسئلوں کا حل پیش ہو رہا ہے کوئی تکی نہیں بنتی ہے کہ انسان پر قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ دے روٹین میں آپ اس کو پکڑے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا تھا جس کو پکڑ کے رکھنا ہے ہم سب دلیوی ہی کتاب ہے اس کا ساتھ نہ چھوٹے شفاہی شفاہ ہے مسائل کا حالی حل ہے ایسا اتدال آپ کی زندگی میں آئے گا ایسی خوبصورت ہی آئے گی ایسا حسن آئے گا کہ دنیا بھی پر سکون ہو جائے کیونکہ غم اور پریشانی کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے وہ آپ کی اپنے اندر کا مسئلہ ہوتا ہے بار کا کم اندر کا زیادہ اور دین ہمارا اسی اندر کے مسئلے اسی بل کو نکالنے کی کوش کرتا ہے اور یہی سے نکلتا ہے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ سے بڑھ کے ہمیں کون سمجھتا ہے ہماری نفسیات کون جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں پھر اس کے بعد سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس سے بہت کچھ شیفنے کو ملتا ہے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا میری شکایت نہیں لگاتا جو اس کا حال پوچھے تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں بیماری سے شفاہ دے دیتا ہوں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت اتا کرتا ہوں اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے بتا ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تے عبادات ہارٹ پہ آ جاتی ہیں رک جاتی ہیں ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کام چھٹ جاتے ہیں یوں لگتا ہے آپ تو کبھی صحت ملنی کوئی نہیں اب تو ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا لہذا نہ دوا کرتے ہیں نہ ہی کوئی اور اپنا خیال کرتے ہیں بس پھر ہر وقت ایک بسورہ و چہرہ اور ایک مریل شکل اور مریل چال کے ساتھ سب کو بزار کرتے ہیں اللہ پہ توقع کہا گیا ہے تو یہ تو کبھی سوچے ہی نہ کہ ہم نے کبھی ریٹائر ہونے ہیں بیٹ پہ بھی پڑ گئے تو بھی کیا کرنے ہیں اگر دماغ کام کر رہا ہے زبان کام کر رہا ہے کچھ لوگ کے ساتھ تو بس زبان سے اللہ کا ذکر نگاہوں سے باروں پکر ارکانوں سے اچھی باتیں سننا قرآن سنیں اچھے لیکچر سنیں کچھ بھی کریں ہم سب یہ بھی کر سکتے کہ اپنی وسیعت لے کر رہے گا اپنے بچوں کو بتا دیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر مجھ پر کوئی ایسا وقت آئے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے کہ خدا نہ خاصتہ زبان بند ہو جائے انسان کیا بھی نہیں سکتا ہاپکنز ویلچئر پر آنکھوں کے اشارہ سے میں نے سنایا کہ وہ کیسی کیسی تھیریز اس نے ایجاد کی تو کبھی بھی مایوسی اور شیطان کو پاس نہ پٹکنے دیں کہ آپ کچھ کریں نہ بس بیکاری نہیں آنے دینی اپنے پاس حالات کچھ بھی ہوں دیکھیں اگر انسان نیت کر لیتا تو اللہ پورا کرا دیتا ہے کچھ سیچویشنز کو آپ کو وائیڈ نہیں کر سکتے آپ کی زندگی کے ساتھ بند گئی آپ کی تقدیر کا حصہ ہے تو پھر بھی دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان حالات میں رہ کے کیا کیا ٹھیک ہے تو بہرحال بیماری کا شکوہ نہیں کرنا واویلا نہیں کرنا دوسروں کو بیزار نہیں کرنا اس کو اپنے اوپر تاری نہیں کر لینا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایک تو اس کی انٹینسٹی کم ہوگی دوسرے یہ کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے پاس رہنا چاہیں گے بھاگیں گے نہیں آپ سے ورنہ ہوتا ہے یعنی کہ جو بندہ تنگ کر مارے تو سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کچھ پروڈکٹیو پوزیٹیو کام میں اپنی انرجی لگائیں گے کہ رونے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے اور چیخنے کے لیے بھی اور غصے کے لیے بھی اور سب اوٹ پٹاں گھرکتوں کے لیے انرجی چاہیے تو جب آپ کی ساری انرجی وہاں لگ جاتی تو پھر جب اچھا کام کرنے کا وقت آتا اور پھر آپ تھک کے سو جاتے ہیں اپنی ساری انرجی کو شینلائز کرنا ہے پوزیٹیو میں یوز کرنا ہے پھر ایک اور حدیث ہے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھار دیا گیا بارلائز ہو گیا ہے کسی بھی طرح یا پڑ گیا ہے بیڈ پر تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی ارد الوبا تھی جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے ایک ایک کو بخار اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لئے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جوفہ کی طرف لے جا یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے یہاں نہ ہو تو اس کے بعد مدینہ وباوسخ قالی ہو گیا عن عیشت رضی اللہ عنہ قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ بُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَال فکان أبو بکر اذا اخذته الحمّى يقول كل مرء مصبح بی اہلِه والموت ادنى من شراک نعلِه وکان بلال اذا اقلع عنه الحمّى يرفع اقیرته يقول الا لیت شعری هل ابيتن لیلتا بواد وحولي ادخل وجليل وهل اردن يوما میاه مجنة وهل ليبدوان لي شامة وطفيل قال اللہم العنشیبت بن ربيعة واتبت بن ربيعة وامیت بن خلف كما اخرجونا من اردنا الى ارد الوباء ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب الینا المدینة كحبنا مکتا او اشد اللہم مبارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وصححها لنا وانق الحمّاها الى الجحفت قالت وقدمنا المدینة وَهِيَا أَوْبَءُ أَرْدِ اللَّهِ قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِ نَجْلًا تَعْنِي مَاءً آجِنًا بخاری حضرت عاشہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار آگیا پھر ابو بکر کو جب بخار چڑھتا تو وہ یہ شیئر پڑتے ہیں گھر میں اپنے صدو کرتا ہے ہر ایک فرد بشر یعنی ہر شخص اپنے گھر میں صدو کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمع سے بھی نزدیک تر ہوتی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے یعنی کہ یہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ میں نہیں بچتا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو یا کوئی بیماری لگے اور آپ سوچیں کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا یہ بہت ایک نیچرل سی فیلنگ ہے ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے کچھ زیادہ کچھ کم لیکن یہ خیال صحت کی حالت میں کم آتا ہے اور بیماری کی حالت میں زیادہ آتا ہے تو حضرت ابو بکر نے بھی اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمع سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور بلال کا بخار جب اتر جاتا تو وہ رو کر بلند آواز سے یہ پڑھتے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملیلیہ کی قسم کا بخار تھا کہ چڑھتا ہے اور اترتا ہے تو رو کر بلند آواز سے یہ شیر پڑھتے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں کیونکہ عجرت کر کے مدینہ آئے تھے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں ایک رات سب طرف اگے ہوئے ہوں وہاں جلیل ازخر نبات ازخر ایک گھاس ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے وہ ان کے ساتھ بھی رکھتے تھے اور جلیل بھی اسی طرح گھاس کی قسم ہے اور پیوں پانی مجنہ کا جو ہیں آبِ حیات یہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مررز زہران کے قریب ایک مقام ہے اسے سوخِ حجر بھی کہتے ہیں وہاں پر یہ پانی تھا یعنی وہاں کا پانی تھا ہوتا ہے کچھ شرچ میں مشہور ہو جاتے ہیں اچھے پانی کاش پھر دیکھوں میں شامہ اور تفیل یہ مکہ سے تیس میل کے فاصلے پر دو پہاڑ ہیں تو ان کا ذکر ہے وہاں پہاڑوں کے بھی نام ہو جیسے کسی پہاڑ کا نام دیجئے جبلِ ابو قبیس اور جبلِ کعبہ جبلِ احد جبلِ نور جس میں غارِ حرا ہے تو بہرحال یہ تیس میل دور پہاڑوں کے نام ان کو معلوم ہے اور ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں مکہ تو مکہ ہے اچھے یہ جو جبلِ احد ہے یہ مدینہ کے ایک طرف ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اس کی ظلم لیفہ کے پاس اگر کبھی آپ جائیں وہاں احرام پہنتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے تو آئیر اس کے قریب ہے جہانم کے پہاڑوں میں عجیب سا پہاڑ ہے دیکھ کے ایک بہشت ہوتی ہے کالے رنگ کا پہاڑ ہے جبلِ احد لال رنگ کا ہے جسے لال اینٹوں کا رنگ ہوتا ہے اسی قسم کا ہے اور آئیر اس کے اپوزٹ تو اس کو وہ دیکھتی ہے اور آنکھیں بند کرتی ہے دیکھتی ہے اور آنکھیں بند کرتی ہے کہ یا اللہ کو محفوظ رکھنا ہوتا یہ نہ ہمیں دکھانا ہے کیونکہ تبتی دھوک کے اندر وہ کالے رنگ کا پہاڑ اور پہاڑ کی بھی ہوں چوٹی نہیں ہے اوپر سے ایسے سٹریٹس ہیں عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے تو یہ جہانم کے اندر ہوگا اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائیں کہ جس سے وہ اپنے ان گھروں کو بھی یاد کر لیں ہوتا ہے نا کہ ہم جنت تو نہیں دیکھ سکتے جہانم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے یا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے یا یہ دریاں جو ہیں وہاں سے اجاری ہوئے ہیں اور یہ جہانم کی بادی میں سے ہے تو پھر وہ ایک عجیب طرح کفیلنگ آتی ہے جو خالی سنت رہنے سے نہیں آتی دیکھنے سے ایک اور بات بندی دوارہ حضرت بلال جو تھے وہ یہ شیر پڑھا کرتے تھے اور کہا کہ اے میرے اللہ شیوہ بن ربیہ اور عقبہ بن ربیہ اور عمیہ بن خلق ان مردودوں پر لانت کر جنہوں نے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کر وبا کے ملک میں دھکیل دیا مدینہ کیا تھا وبا کا ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا اللہ مدینہ بھی ہم کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے یعنی ہمیں مدینہ سے بھی محبت دے دے یا مکہ سے بھی زیادہ دے دے یا اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت دے دے پیمانے ہیں اور مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے یہ جملہ عرض کیجئے مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے اور وہاں کا بخار جہفہ میں لے جائے جہفہ بھی مقات پر ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم جب مدینہ میں تھے تو سارے ملکوں سے زیادہ وبا وہاں تھی پھر فرمایا کہ مدینہ میں بتحان ایک نالہ تھا اس میں بہت ہی تھوڑا بدمزہ اور بدبودار پانی بہتا رہتا تھا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لئے دعا کی تو بہت سی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور یہاں آپ نے جو دعا کینے بہت دلچسپ ہے کہ مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے مدینہ کی ہم کہتے ہیں نا ایئر میں کچھ ہے ایسے بلتے ہیں نا عام طرح پر جیسے مکہ جاتا ہے نا تو ایک دم کلو ہونے لگتا ہے یا کچھ نام کہتے ہیں یہ ایئر میں ہے بس آپ کو چمٹنا اس میں کہیں بھی جا کے پکڑ لینا ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا گا کہ جب کوئی شخص ایک خاص علاقے میں رہ کر بیماری ہوتا چلا جائے تو عمومن کیا کہتے ہیں جگہ تبدیل کریں تو پھر جو ہی جگہ تبدیل کرتا ہے بیماری چلی جاتی ہے آپ نے بھی شاید اس کا پرسنلی ایکسپیڈینس کیا ہو ایک جگہ پر رہ کے آپ کو مثلا کسی کو خارج لگ جاتی ہے کسی کو نیند نہیں آتی کسی خاص علاقے میں الرجیز ہوتی ہیں تو وہ اس الرجیز کے موسم میں وہ پولر ہوا میں ہی ہوتا ہے نا پھر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسری جگہ وہی لوگ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہم کو تو ہوا بھی اللہ کی حکم پہ معمور ہے کہ انسان کو دعا ماننی چاہیے اب ایک ببا آگئی ہے کسی ملک میں تو ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن بھی کریں اور بہت سی احتیاطی تدابیر کریں لیکن اس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موسم کو اچھا کر دے سردیوں میں جب عموماً فلو اور خانسی اور خوش خانسی تو ہم کیا کہتے ہیں سب کیا ہے بارش نہیں ہوئی نا تو یہ سب بیماریاں ہیں تو بچپل نے سمجھ یہ آتی کہ بارش سے بیماری کا کیا تعلق ہے بڑے بزرگ یہ کہہ رہے ہوتا ہے اس دفعہ بارش نہیں ہوئی تو یہ اور یہ مسئلے ہو گئے بہت زیادہ چیز پھیل لی تو بارش بھی فاک کرتی ہے موسم سے کس کو صاف کرتی ہے زیادہ ہوای کو صاف کرتی ہے جس کو ہم اپنے پانی سے نہیں صاف کر سکتے دوسری حدیث ہے یہ بھی بخاری کی عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب عوام کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے کونسی جگہ ہے شام اس میں فلسطین شام اردن یہ سب کچھ شامل تھا ٹھیک ہے شام صرف موجودہ شام نہیں جب بھی شام کا لفظ آئے نا تاریخی کتابوں میں تو ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ شام سمراد فلسطین اردن موجودہ شام یہ سب علاقے اس میں آتے ہیں وہ خود کہاں رہتے تھے حضرت عمر مدینہ تو وہاں سے ٹرائول کر کے شام جا رہے تھے لوگوں کو ملنے کے لیے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ٹھیک یعنی سرکاری دور پر جب سر ہمیں پہنچے ایک شہر کا نام ہے تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ بن جرائے اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی وہ وہاں پر تائینات تھے تو انہوں نے خبر دی کہ شام کے ملک میں وبا شروع ہو گئی ہے تاؤن پھیل گیا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سن کر مجھ سے کہا اگلے مہاجرین کو بلا لو تو میں نے انہیں بلایا عمر نے ان سے مشورہ کیا اور ان سے بیان کیا کہ وہاں تاؤن شروع ہو گئی اگلے مہاجرین سے مراد کون ہے سابقین یعنی کہ جو درجہ میں بلند ہیں یا ہر جگہ جن سے مشورہ کیا کر دیتے جو اسلام میں سبقت لے گئے تھے تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا حضرت عمر کی رائے سے کوئی کہنے لگا ہم ایک ارادے سے نکلے ہیں اب تاؤن سے ڈر کے واپس چلے جائیں یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا کسی نے کہا آپ کے ساتھ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور ان کی زندگی قیمتی ہے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں لے کے وہ باقے ملک میں چلے جائیں وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے یعنی سنیئر صحابہ ہیں عمر نے کہا اچھا اب تم جاؤ میں نے تمہاری رائے سن لی پھر انسار کو بلایا حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا کوئی کہنے لگا آگے بڑھو کسی نے کہا لوٹ چلو یعنی لوگوں کا اپینین مختلف تھا کوئی کہتا تھا نہیں جائیں گے کوئی کہتا تھا نہیں واپس اچھا ایک بات ہے کہ صحابہ وہ سچے لوگ تھے جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کی زبان پر جو ان کی رائے ہوتی تو بیلاغ ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر کہا یہاں قریش کے کچھ گوڑے لوگ ہوں گے تو ان کو بلا لو یعنی ان مہاجرین میں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے یا فتح مکہ پر ہجرت کی تھی میں نے انہیں بلایا انہوں نے ایک زبان ہو کر یہی رائے دی کہ آپ پر واپس جانا ہی مناسب ہے واپس جائیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کیمپ میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو ہونٹ پہ سوار ہو کر مدینہ کی طرف لوٹوں گا صبح ایسے ہی ہوا عمر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹ چلے ابو عبیدہ بن جرہ کہنے لگے کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو عمر واپس آ رہے ہیں عمر نے کہا اگر یہ کلمہ کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دیتا ابو عبیدہ بن جرہ جو تھے وہ سینئر صحابہ میں سے تھے امین الامہ کہلاتے ہیں تو ان کی بات کو انہوں نے سنا اور صبر حوصلے سے سنا جواب میں کہا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں مگر کدھر بھاگتے ہیں اسی تقدیر کی طرف ابو عبیدہ یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پاس اونٹوں اور تم ایک نالے پر پہنچو جس کے دونوں کناروں میں ایک کنارہ تو سرسبز ہو اور دوسرا سوکھا خوشک اور تم سرسبز کنارے میں اونٹ چراؤ تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا اور اگر خوشک کنارے میں چراؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا بہرحال تقدیر سے تو نہیں نکل سکتے ابن عباس نے کہا اس کے بعد اثر ہوا کہ عبد الرحمن بن نوف آئے وہ ان مشہوروں میں شریک نہیں تھے کام کاج کے لئے کہیں گئے ہوئے تھے انہوں نے یہ سب باتیں سن کر کہا میرے پاس تو اس مسئلے میں دلیل موجود ہے تم لوگ آپ اس کی باتیں کر رہے ہیں میرے پاس ٹیکسٹ نص ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کے عربی بتا دیتی ہوں مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ دلیل کیا تھی آپ فرماتے تھے جب تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر اس ملک میں پھیلے جہاں تم ہو تو وہاں سے بھاک کرمت جاؤ یہ سن کر عمر اللہ کا شکر بجاہ لائے کہ ان کی رائے حدیث کی مطابق تھی اور وہ مدینہ کو شرع صدر کے ساتھ واپس لوٹ گئے اس سے کیا باتیں پتا چلتے ہیں کہ جہاں وبا پھیلی بھی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے اور اگر وہاں رہتے ہیں آپ تو وہاں سے بھاک کر کئی اور نہیں جانا چاہیے وہ کیوں بائرہ سب سے جگہ منتقل ہو جائے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر احتیاطی تدابیر کرنا دین کے عین مطابق کے خلاف نہیں ہے ٹیک ہے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ سے بچانا نقصان سے بچانا اپنی جان کا دفاع کرنا اپنے جسم بدل صحت کا دفاع کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے اس میں مجھے جو بہت زیادہ بات فیسنیٹ کیا مجھے جو بہت زیادہ عمر کی شخصیت کے اوپر ہے کہ نکلے ہیں مسئلہ پیش آیا ہے خود سے ہی نہیں فیصلہ کر لیا کیا کیا سب سے کٹھا نہیں کیا ایک سے کیا دوسرے سے کیا کیونکہ اگر بہت بڑا گروپ کو مشغلہ دینے والا تو وہ پھر صرف بحض مباعثہ شروع ہو جاتا ہے تو انہوں نے مہاجریز سے الگ کیا اور انصار سے الگ کیا پھر ان میں سے بھی جو سیلیکٹڈ لوگ تھے ان سے پھر الگ کیا پھر اس سب کے بعد جو سن کے ان کی رائے بنی اس پر عمل کیا اور پھر عبد الرحمان بن نوف نے جب حدیث سنائی تو اس پر شکر ادا کیا ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کوئی اختلاف نہیں کرتے اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں چلو چلو آگئی چلو انہوں نے جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر کوہی نہیں ملتا کہ حضرت عمر کو کسی نے برا بلا کہا ہو یا کسی اور کو ورنہ تو ہمارے آنے کے آتا اگر کسی نے کوئی ایسا خسلہ کر لیا تو ساری زندگی اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تم بزدل کلا موقع پر باگ گئے تھے بعض اوقات سارے لوگ کچھ کہہ رہے تھے ایک شخص کی رائے بڑی صاحب ہوتی تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات کسی معمولی انسان کی رائے جو ہے وہ اتنی صاحب ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اقل مند پیچھے رہ جاتے اس سے اللہ تعالی بھی دکھاتا ہے کہ تم اقل کل نہیں ہو اور سارا علم تمہارے پاس نہیں ہے اور ساری سمجھ کے مالک صرف تم نہیں ہو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس لئے بھی ضروری ہے کہ کوئی معمولی درجہ کا شخص ہو یا کوئی بہت آلا دونوں کو توجہ دی جائے میں نے ایک روایت چنی تھی مجھے نہیں معلوم اس کا کیا درجہ تھا کیا نہیں بہت بہت چھوٹی تھی جب سے یہ بات سنی تھی کہ اگر آپ کسی شخص کی کنگی استعمال کریں گے تو آپ اور اس کے درمین اختلاف پڑ جائے گا مجھے اس بات میں ایک حکمت نظر آئی چاہیں اس کی کوئی شرائی دلیل یا کوئی طبی دلیل نہ بھی ہو لیکن بات یہ ہے کہ کم یہ پرسنل یوز کی چیز ہے بعض لوگوں تو گھر میں ایک کنگا رکھا ہوتا ہے برش سورا گھرانا اسی سے کر رہا ہوتا ہے ایک آیا وہ شیشے کھڑا ہو گیا دوسرا آیا اسی نے لیے تو پھر خوب لڑتے ہیں آپس میں لڑائی کے اس لئے ہوتی ہے کہ اس میں یہ حقیقہ ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک میلہ چھوڑ گیا ایک نے بال اس میں چھوڑ دی پھر وہ گما دی اٹھائی یہاں سے رکھی کہاں تو پھر یہ چیزیں لڑائی کا سبب بن جاتی ہے یعنی اس میں کئی اور اسباب ہو سکتے ضرور نہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ گز جاتا ہے جو لڑنے کے قابل بنا دیتا ہے بندے کو پھر اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو یعنی وہ اتنا سے ریکارڈ ہو رہا ہے چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہِ الٰہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے فلان بندے کو روک دیا ہے حبستہ ہو اسے قید کر دیا ہے اب وہ کچھ کر نہیں سکتا دوڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے آمال وہ کرتا ہے ان کی مہر لگاتے جاؤ یعنی روٹین میں جو وہ کرتا تھا بیمار ہو گیا تب بھی وہ مہر لگاتے جو انہوں نے ایریاز میں آپ کی ڈیلی ڈاری جو ہے اس پر اس ٹیمپ لگتی جاتی ہے شرط کس بات کی کہ آپ ایک روٹین میں ریگلر کچھ نہ کچھ کرتے رہے تاکہ فرشتوں کو پتاؤ کہ کون سے تھے وہ کام جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کیا کرتا تھا اور صبر کا عجر کہ قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان کی مسیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہلِ آفیت تمنا کریں گے کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینشیوں سے کاٹ دی جاتے ہیں تاکہ ایسا عجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو ملائے اور پھر جو بیماری پر صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت ہے جیسے وہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حازم ہوئی اور اس نے کہا کہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے مجھے تو آپ دعا کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جائے فرمایے کہ اگر تم چاہو تو میں کر دیتا ہوں ورنہ اس کے بدلے تمہارے لئے جنت ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی مگر یہ کہ میرا پردہ جو کھل جاتا وہ نہ کھلے تو آپ نے اس حصے کے لئے دعا کر دی پھر اسی طرح جنت میں بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے بیماری محمد بن خالد اپنے دادا سے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا یعنی صحابی تھے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے ارادے سے نکلے اعادت کے لئے راستے میں ان کی بیماری کا پتا چلا تو ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں آپ کے پاس ملاقات کے لئے اعادت کے لئے اور خوشخبری دینے کے لئے آیا تین کام ملاقات اعادت اور خوشخبری سنانے اس نے پوچھا یہ ساری چیزیں ایک جگہ کیسے جمع ہو گئی انہوں نے جواب دیا کہ میں جس وقت نکلا تھا اس وقت آپ سے ملاقات کہہ رہا تھا بس ملنے آ رہا تھا راستے میں آپ کی بیماری کی خبر سنی تو اعادت کی نیت بھی کر لی اور رہی خوشخبری تو وہ یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا ہے کہ جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی مالی یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مقتلع کر دیتا ہے پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے تیہ ہو چکا ہوتا ہے یعنی آپ در وقت جنت الفردوس مانگتے ہیں روتے ہیں کہ یہ کرنا تھا کر نہیں پائے یعنی کئی لوگوں کو لٹریلی روتے ہوئے دیکھا ہے جو واقعی سچے دل سے کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں لیکن ہم اسے ہو نہیں پا رہا کبھی بچے چھوٹے ہیں کبھی بیماری آگئی ہے کبھی کوئی اور وجہ بن گئے عمل نہیں ہو پا رہا کام کر نہیں پا رہے کرنا چاہتے ہیں اب عمل کے ساتھ تو اس درجے کو پائی نہیں سکتے کیونکہ وہ وقت نہیں ہے موقع نہیں ہے یا قابلیت نہیں اصلاحیت نہیں اب یہ گیپ ہے ابھی کچھ قدم باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں بندہ اس پر صبر کر جاتا ہے اس آزمائش کی وجہ سے وہ پاسٹ لفٹ پر بیٹھ کے اوپر سال جاتا ہے قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی ہائی تھنکنگ ہو جاتی کہ میں اس درجے کو پہنچوں اور اگر صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں تو اور بھی اس کو محمیز لگ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت مختلف طرح سوچتے تھے وہ کبھی کبھی اپنی ڈریمز شیئر کرتے تھے ڈریمز مراد اپنے جو آئندہ کے خواب کے کیا کریں کہاں پہنچیں کیسی ہوتا ہے کہاں جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ سوچتے بھی کیسے تھے ہم لوگوں کو سوچنا بھی نہیں آتا کیونکہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہی منزل پہ پہنچتے ہیں اور اللہ پہنچا جاتا ہے کسی بھی طرح پہنچائے تو جب ایک طریقے سے نہیں پہنچ پاتے تو اللہ تعالیٰ کو اور طریقہ بتا دیتا ہے اس سے نہیں تو ایک اور اس سے نہیں تو کسی اور بس اللہ کی رضا تو راضی ہونا سیکھ جائے لیکن یہ سب ہوگا اگر آپ کی تنکنگ پوزیٹیو ہوگی ہوگ کھل رہیں گے جب مایوسی آنے لگے کہیں میرے لیے ناممکن اللہ کے لیے سب ممکن وہ کر سکتا وہ کرے گا اس لیے بس مانگتے رہا کریں سوچتے رہا کریں آگے بڑھتے رہا کریں آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کام کے ذریعے نہیں بیماری کے ذریعے مجھے اوپر لے کے جانا ہے اگر میں نے صبر کیا اب بچینی چھوڑیں اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے وہ دکھ تکلیف تو ہوگی مگر راضی یا اللہ میں راضی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اندر کا ایک سکون ہے وہ نہیں ڈسٹرورپ ہو اسے برقرار رکھنا ہے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بیماری آئے تو علاجی نہ کریں علاج اور کوشش اور اس پر جو مال لگتا ہے یا افرٹ لگتا ہے وہ بھی عجر کا باعث ہے کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری جس کے لئے شفاں نہ اتاری تو اس شفاں کا حصول جو ہے اور اس کی کوشش جو ہے وہ کوشش بھی باعث ہے جو رہا اللہ کی حکم پر عمل کرنا ہے دیکھیں دین کے سارے معاملات میں اصل چیز اطاعت ہے کیوں نہیں ہے اچھا ابھی تو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اتنا عجر ہے تب ہی کہا عجر ہے دوائی لے لو تو میں کیوں دوائی لوں نہیں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے وہ صبر بھی اللہ کا حکم تھا وہ شکر بھی اس کا حکم تھا یہ دوائی کھانا بھی اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوائی کے علاوہ دعا اَنِّي مَسْتَنِيَ الدُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تَوَ اِذَا مَرِدُّ فَحُوَ يَشْفِينَ اور اپنی زبان میں دعا اب یہ نہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ یعیوب علیہ السلام نے کہا ہر ایک نے اپنے اپنی بات کی جو ان کے دل میں آئی پھر اللہ نے غزائن جیسی پیدا کی اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گروی کا اثر ہوتا ہے اس لیے آبِ زمزم سے ٹھنڈا کرو لہذا بخار کے مریضوں کو اگر دواء کے طور پر آبِ زمزم پہ لائیں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اور اگر آبِ زمزم کو کچھ چھوٹے سی پیالے میں رکھ لیں اور کچھ روئی یا کپڑے کے اوپر سپرنکل کر کے اس کو ماتھے پہ پٹیاں جو لگاتے ہیں یا ویسے آپ اپنے آپ کو وائپ کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا رہے گا پھر یہ کہ جو کوئی بیماروں کو اعادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حصہ ہے اور اس میں مرد ازرات نہیں خواتین کی بھی عادت کیا آپ نے امِ اللہ کہتی ہیں میں بیمار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پوسی کے لئے تشریف لائے فرمایا امِ اللہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالی مسلمان کی مرض کی وجہ سے اس کی گناہ اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ سونے اور چاندی کے کھوٹ کو ختم کر دیتی اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات جو مجھے بھی ریسنٹلی بتا چلی وہ یہ کہ مریض کو کھانے پینے میں مجبور نہ کرو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ادھر ذرا سی بیماری ادھر بھوک بند پھر ہم اتنا فورس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہے یہ مرضی اگر بھوک سے حالانکہ ہوتا ہے یہ کہ جسم کو کام کرنا ہوتا ہے اور سٹمک ساری انرجی لے جاتا ہے فوٹ ڈائجس کرنے میں تو اس لئے اگر اس میں کچھ نہیں جا رہا تھے ابھی اللہ کی ایک حکمت ہے حضرت اقبہ بن عامر جہانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا کھلاتا ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے آلٹرنیٹ غزا کا اور آفیت کی دعا جو ہے وہ کبھی بھی پڑھنا نہ بھولے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اس میں پریشان ہونا ایک لازمی حصہ ہے اللہ سے آفیت کی دعا کرتے رہے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے شکر گزار رہے ہیں ایک سوال ہے مجھے خود کو پرسکون رکھنے والی بات سمجھ نہیں آئی کم از کم میری تکلیف تو مزید بڑھ جائے گی جب میں کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے اپنی تکلیف بتاؤں اور وہ آگے سے پرسکون بیٹھا رہے اور کوئی ہیلپ نہ کرے میرے خیال ہے جو شخص پرسکون ہوتا وہ بہتر ہیلپ کر سکتا ہے بجائے اس کے جو بلکل سنتے پانک ہو جائے اور اپنے ہوش و ہواس کھو بیٹھ جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ ڈاکٹرز کتنے پر سکون ہوتے ہیں اگر ڈاکٹرز حال دھائی مچا دیں تو مریض کا کیا ہوگا مریض کہتے ہیں کہ بہت مہربان ڈاکٹر ہے اس کو تو میری وجہ سے رونا ہی آگیا اور وہ تو کچھ کر ہی نہ سکا تو یہ تو ہمدردی نہیں جتنے اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اتنے ہی سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں وہ مریض کی توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کو اعتماد دیتے ہیں اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں بے حص ہونا اور پر سکون ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں ان میں فرق رکھیے آپ کو جو کنفیوزن ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ ان دو کو مکس کر رہی ہیں بے حصی کیا ہے کہ کسی بات کا اثر ہی نہ ہونا اور پر سکون رہنا کیا ہے کہ اثر تو ہونا مگر اس کو اپنے اندر اس طرح کنٹرول کر لینا کہ جس کا انیسیسری فست نہ کریٹ کیا جائے ان دوسروں کو پریشان رہے ہیں احادیث کے آخر میں ریفرنس بھی بتا دیا کریں مجھے شک نہیں کہ آپ کوئی غیر درست سنائیں گی صرف اتمنانِ قلب کے لیے کہہ رہی ہوں آپ نے درست فرمایا مجھے کل دو تین دفعہ خیال بھی آئے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے عربی میں تو عربی بھی پڑھنا سوچ رہی تھی کہ آپ کو پڑھ کے چنا لیکن انشاءاللہ یہ جو material ہے یہ جو lecture web پہ جہاں upload ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کو پی ڈی اپ میں یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی عربی اور اردو بھی مل جائیں گے تو وہاں سے آپ reference بھی چیک کر لیجئے بلکہ اس reference کو لے کے آگے بھی چیک کر لیجئے کہ لی کہاں سے کیا واقعی اس کتاب میں ہے ایک اور سوال ہے عادت کے لیے جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کو یہ ہو کہ وہ ایسا مرض ہے کہ جو کیونکہ بعض تو منع کر دیتے ہیں ڈاکٹرز ہی منع کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ کے پاس کوئی نہ آئے کیونکہ دروس نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو کانگو وارث آیا ہے اس میں سب سے پہلے تو سرجن پکڑا گیا نرس اور سرجن وہ ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ وہ افمانستان سے کوئی پیشنٹ لائے گئے تو کوئٹا وہاں وہ اس کو آپریٹ کر رہے تھے ٹریٹ کر رہے تھے تو اس سے وائرس ڈاکٹر نے کیچ کر لی اور پھر اس سے خیر وہ اپنے بندبست کرتے ہیں لیکن پھر وہ بیجلے لائے تقدیر کا حصہ تھا بہت زیادہ چیئے کہ آ رہی ہے اس طرح کی طرح ہے تو نہیں ہے پبلک میں آپ کو پھر اس طرح جانا چاہیے کہ اس سے دوسرے کو بھی بزاری ہوتی ہے جی ایک یہ چیز میں آپ سب سے کہوں گی کہ کسی کی کنگی کسی کا برش نسواب چپل تولیہ کسی اور کا نہیں استعمال کیا کچھ لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی افسوس سمجھے لفظ کہنا پر تمیز نہیں ہوتی جو ملا وہ اس استعمال کر لیا ایک تو یہ کہ آپ کی چیز نہیں آپ کو حق نہیں خصوصاً جائے کٹھے لوگ رہتے ہیں دوسرے کہ اوہ میں نے سمجھا یہ میرا ہے یہ رنگ ملتا جلتا تھا ان چیزوں میں احتیاط بڑتے بہن بائی ہوں گھر کے لوگ ہوں اپراد ہوں ایک اور سوال ہے کیا نفسیاتی گریلو باہم روئیوں کے مسائل یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو انبن رہتی ہے ان تقالیب کب یہی معاملہ ہے کہ وہ باعث خیر ہیں کناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہیں کیونکہ نفسیات دان تو کہتے ہیں کہ یہ مسائل آپ کے اپنے پیدا کردہ ہیں اور اقل مندی اچھے روئیے سے حل کیے جاتے ہیں قرآن میں بھی ہے کہ جو مسیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی درست فرمایا آپ نے پہلی بات یہ کہ یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں ان میں سے اکثر ہمارے روئیے یا گناہ یا ہماری کسی نہ کسی غلطی کا نتیجہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں سکھاتے بھی ہیں کہ ہم سبق سیکھیں جب ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ظلم کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے انسان کو کسی کا حق نہیں مارنا چاہے تو دنیا میں جب کوئی تکلیف آتی تو فوراں سوچیں اس کی پہچان کا ایک بہت آسام طریقہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا اپنا کوئی جرم سوچیں کہ آپ نے کیا کیا یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس وقت سوچیں کہ آپ نے تو ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا یا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس میں آپ کی غلطی کہاں پر تھی دوسروں کی نہیں چنیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے کسی پر تو اس وقت ہم بہت ایکٹیبلی سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا لیکن جب ہمارے ساتھ آتی ہے تو ہم بند کر دیتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں اپنی سوچ کو کہ ہم تو معصوم ہیں بس دوسرے ظالم ہیں انہوں نے مرسل جاتی تو اس میں بیلنس رکھیں ضرور سوچیں لیکن بعض اوقات جیسے اجتماعی تکلیفیں آتی ہیں تو اس میں انڈیریکٹلی بعض اوقات غلطی ہوتی بھی ہے ساری اس قوم کی بعض اوقات نہیں بھی ہوتی لیکن قیامت کے دن پر ہر ایک اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور یہ جو بات ہے کہ یہ مسائل اپنے پیدا کرتے ہیں اور اچھے رویے سے حل کیے جا سکتے ہیں تو اس میں وہ حدیث یاد رکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ساری بھیلائی ہیں نوٹ کے اچھے اخلاق میں عام طور پر دو چیزوں کو بہت خورت کرتے ہیں جیسے اسمائل کرنا جیسے سلام کرنا وہ کونسی ایک اچھی عادت ہو سکتی ہے جس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور وہ کونسی ایک خاص خراب عادت ہوتی ہے جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں دوسروں کی بات توجہ سے سننا یہ ایک ایسا گرہ ہے جس سے بہت سے تعلقات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے یہ میں آپ کے کی دے رہیں گے جب آپ دوسرے کی سنتے نہیں تو دوسرا فرسٹریٹ ہوتا ہے اپنا اعتماد کھو دیتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باہم تعلقات اچھے ہوں تو کیا کرنا ہوگا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ کس طرح سنتے تھے صرف کانوں سے یا جسم سے اپنے آپ کو ادھر موڑ لیتے تھے جب آپ کسی کی پوری سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے مس انڈرسکین کریں گے جب مس انڈرسکین کریں گے تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں پھر اسی طرح قرآن مجید میں بازے طور پر فرمایا گیا ہے اپنا گال موڑ کے بعد بے رخی سے بات نہیں کرو اپنے گال کو نہ پھیرو لوگوں سے بہت سے لوگ انکانشنسلی اکانشنسلی کے کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ دوسرا کو اگر بات کرے تو اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے دیکھتے نہیں اس کی طرف اس سے تو تکور کا بھی اظہار ہوتا ہے عملی رویہ کہ ہم تمہاری بات کو کوئی اپورٹس نہیں دے رہے ہیں اس سے دل پھٹتے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں اور شیطان کو گزنے کا موقع مل جاتا ہے کیا یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے اور ہم سنے نہیں رہے یا ہم یوں کر کے سن رہے ہیں مثلا مجلس میں آپ چار پانچ لوگ بٹے ہوئے اگر کوئی بول رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے توجہ دینے چاہیے اس کی اور جواب بھی دینا چاہیے نہیں یہ اخلاق ہے یا بد اخلاقی کہ کوئی بات کرے اور آگے سے نہ ہاں کرے نہ نہ کرے بہت بڑی بد اخلاقی اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو مسکین معصوم ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہم تو بولتے ہی نہیں کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہم تو اتنے بے ضرر ہیں لیکن آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں کہ کوئی آپ سے کوئی سوال کر رہے ہیں آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں کوئی کوچھ رہا ہے اور آپ اس کو نہاں کر رہے ہیں نہاں کر رہے ہیں کہاں ٹھیک ہے اچھا کوئی بات نہیں تو اس عادت پر بھی قابل پانے کی ضرورت ہے اس سے دوسرا چاہیے گا اور پھر آپ کہے کہ وہ ظالم ہے غصہ کرتا اور آپ کو اپنی خاموشی کا ظلم نہیں تھتا تو یہ بیسک مانرز بنیادی باتیں اسلام نے جو سکھائی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے تب گھر خوشگوار ہوگا معاشرہ خوشگوار ہوگا دنیا خوشگوار ہوگی ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں جنت میں جائیں گے اور وہ خوش ہوں گے اور دوسروں کو خوش کریں گے بہترین نیکی کیا ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی ڈالو سوچے دن میں ہم کتنے لوگوں کو خوش کرتے ہیں کتنی خوشیاں بانٹھتے اور بکھیرتے ہیں اور کتنے دل توڑ کے نکلتے ہیں کتنی بد اخلاقیاں بکھیرتے ہیں تو کیا ہی لکھا نہیں جا رہا کیا اس کا حساب نہیں ہوگا کیا اس کی پوچھ کوئی نہیں ہوگی اور اگر ہمیں شعور ہی نہیں اپنے ان حرکتوں کا پھر متقی کی صفت تو بے شعور ہونا نہیں ہوتی کس کی صفات ہم بے شعور لا شعور منافقین کی صفات ہیں تو ہمارے اندر ان کی شباحت بھی کیوں آئے ہم وہ ہوں یا ان جیسے ہوں یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے کس کو کاپی کرنا چاہیں گے آپ متقی کو یا منافق کو متقی کو تو پھر ان جیسی اخلاق اپنائیں ٹھیک ہے نا بعض وقت مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی غیر ضروری بیکار باتیں کرتا ہے تو اس صورت میں بھی کم از کم اس کی طرف دیکھ کے اس کو یہ محسوس کرانا چاہیے کہ آپ کی بات لمبی ہو گئی ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے تو آپ کہنا کہا چاہتے ہیں یعنی اس کو بھی آپ اس وقت سکھا سکتے ہیں کسی طرح یا اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو باتوں بتا بھی سکتے ہیں لیکن اصل میں مسئلہ پتہ کہا ہوتا ہے جب آپ سنتے نہیں پوری طرح سمجھتے نہیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ایک بات ایک دفعہ کہتے ہیں پھر تھوڑے دربت ہوئی کہتے ہیں ان کا بھی کیوں اس طرح کرنا پڑتا ہے ہم نے چونکہ اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھا لیا کہ انہوں نے لمبی بات کرنی لہٰذا ہم شروع سے ہی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہونا کیا چاہیے کہ آپ تھوڑی دیر ضرور ان کی توجہ سے بات سنیں جب انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ میری سن لی گئی ہے تو شاید وہ بھی اپنی گفتگو کم کر لیں یہ ایک نفسیاتی مرض ہے اس کے لیے الگ طرح سے ٹیکل کیا جائے گا میں یہاں ایک عام روز برا کی روٹین کی نارمل سیچوئیشن کی بات کر رہی ہوں بہرحال اب اجازت جزاکم اللہ خیلن